اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کا دوش عباس خان ایک اچھی بات آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نشا بہتی عام ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نشوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں اور بڑے نوجوان اور کئی لوگ نشوں کی عادت میں آج کل بہت نظر آتے ہیں جس کے وجہ سے لڑائی چھگڑے ختل و غارت گھروں میں تبائی بھائی بھائی بہن کی لڑائی ماں باپ کی لڑائی لڑائیاں چھگڑوں کی بہت بڑی فساد کی جڑ جو ہے ایک نشے بھی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل کئی سارے لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے کئی سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں نشا جو ہے بہت بری چیز ہے نشا جو انسان کرتا ہے اس سے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا اس کی یا بیمار وہ ہوتا ہے یا وہ مرتا ہے تو وہ ایک اکیلے اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے سائی کرو لوگوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا نقصان اس کے بیوی بچوں کا نقصان اس کے بھائی بہنوں کا نقصان اس کے رشتہ داروں کا نقصان ایک آدمی کے جانے سے کئی سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور یہ جو لوگ نشا کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم الگ دنیا میں جاتے ہیں خواب و خیالوں کی دنیا میں مست دیکھتا اچھا دیکھتا سوچتے ہیں لیکن یہ جو دنیا ہے حقیقت کی دنیا سے دور آپ جانا چاہتے ہیں حقیقت کی دنیا سے دور رہنا چاہتے ہیں خواب و خیالوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں حقیقت کی دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں نشا سارے برائیوں کی جڑھے ہیں اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ نشا حرام ہے اسلام میں کیونکہ سارے فتنے فساد کی جو مین جڑ ہے جو شروعات ہوتی ہے نشے کے بعد سے ہوتی ہے اور ہم میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جتنے اگر جو کوئی لوگ ہماری بستی میں ہمارے محلے میں ہمارے کہیں پر بھی دکھتے ہیں تو ان کی اصلاح کریں پیار اور محبت سے ان کو سمجھائیں ان کے پیچھے تھوڑا وقت دیں ان کو محبت سے سمجھائیں ان کو بتائیں کہ اگر اپنے ماں باپ سے ان کو محبت ہے اپنے بھائی بہنوں سے اپنے اولاد سے ان کو محبت ہے اولاد کا فیچر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نشوں کو چھوڑ دیجئے یا نہیں آپ چاہتے کہ آپ کی اولاد بھی ایسے ہی نشوں میں زلیل ہوتے ہوئے پھرے لوگوں کے گالی گلوچ سنتے ہوئے پھرے ہر جگہ زلیل ہوتے ہوئے پھرے تو پھر آپ کی مرضی ہے لیکن غلط تو غلط ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ خوش رہے اپنے اولاد خوش رہے اپنے بھائی بہن خوش رہے تو اس نشوں سے توبہ کرئے اور جو لوگ بھی نشے کر رہے ہیں ان کی اصلاح کرئے پیار محبت سے سمجھائیے اور نشوں سے توبہ کرئے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے آپ توبہ کرئے انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہ کو معاف کرے گا اور طلب کرئے اللہ سے ہدایت طلب کرئے اور دعا کریے اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ طلاب کی عادتیں چھوڑ جائے گی ایک چھوٹا سا میسیج تھا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو آگے بھی پہنچائے اور جو لوگ بھی نشے کرتے ان کو ہم اپنے طور پر ان سے سمجھائے اور ان کو بولے کہ نشا بہت بری چیز ہے اسلام علیکم